اچھا خوراں سب بات میں کر رہا تھا یہ جس طریقے سے ایک محاذرائی شروع ہو گئی ہے عدلیہ کے درمیان عدلیہ اور حکومت کہہ لیں عدلیہ اور پارلمنٹ کہہ رہے ہیں آئی دن پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں آئی دن بیانات آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر بات ہے عدلیہ تو اس طریقے سے بیان بازی نہیں کر سکتی آج بھی عرفان صدیقی صاحب نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے اور ڈریکٹلی عدلیہ کے حوالے سے بات کیا اب اس میں جو پرابلم ہو رہا ہے جو میں چاہوں گا کہ میں اور آپ اس پر گفتگو کریں وہ یہ کہ دیکھئے اس وقت جو ریزروڈ سیٹس کا کیس ہے اس کی اوپر تنازہ کھڑا ہوا ہے گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے اس کو نہیں ماننا کیونکہ وہ سپر سیڈ ہو گیا ہے جو گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کیے اس کے بعد اور اس کو بیک ڈیٹ بھی کر دیا ریٹروسپیکٹیو کر دیا ایشو یہ ہے کہ خورم صاحب کے پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ جی جس ججمنٹ میں ہمیں پرابلم ہوگا ہم خود تشریح کریں گے کہ وہ آئینی ہے کہ اور نہیں ہے اور اگر وہ آئینی نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے یہ کس طرح کا میسیج ہے خورم صاحب اور اگر یہ میسیج گورنمنٹ دے رہی ہے تو پھر جو کانسیٹیوشنل سسٹم ہے یہ کیسے چلے گا جی 1993 میں میسیج سپریم کورٹ نے دیا تھا بعض محمد کیس میں اور انہوں نے واضح کہا تھا کہ اگر کسی ایشو کے اوپر پارلمان قانون سازی کر دے تو پھر قانون تشریح پر حاوی ہے دیکھئے یہ کوئی بھی صورتحال حاکمیت میں اٹھتی ہے جب تک اس پر قانون نہیں ہے اور وہ معاملہ عدالت کے سامنے جاتا ہے تو عدالت یہ حق ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے تو اس کے بارے میں رائے دیں لیکن ایک دفعہ جب اس پر قانون آ گیا تو پھر وہ قانون ہی ملک کا قانون تصور ہوگا جب تک قانون نہیں آتا تب تک تو عدلیہ کا فیصل ہے اب جب کہ قانون فیلڈ میں موجود ہے تو بالاخر وہ قانون ہی ملک کا قانون ہے لیکن اس لوجک میں دیکھیں پرابلم کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو بھی گورمنٹ ہو آج آپ کی گورمنٹ ہے کل کسی اور پارٹی کی گورمنٹ ہوگی جو گورمنٹ ہے ازیومڈ ہے کہ اس کے بعد سمپل مجورٹی ہے ازیومڈ ہے کہ وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا کوئی بھی آرڈر جو کسی بھی گورمنٹ کو پسند نہیں آئے گا وہ اپنی سمپل مجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے قانون پاس کرے گی اس کو نالفائے کر دے گی تو یعنی پریسیڈنٹ تو یہ سیٹ ہو رہا ہے کہ جو آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ اپنے نمبر سے استعمال کریں اس کو اوٹرن کر دیں نہیں یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے جی یہ آئین ہے اگر آپ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو ایک سو پچھتر دو وہ شک یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اتنی ہی جیورسٹکشن ہے جتنی اس کو آئین اور قانون فراہم کرتا ہے بٹ خورم صاحب یہی پہ یہی پہ پرابم آ گیا نا ٹھیک ہے آپ نے کورٹ کر دیا یہ لیکن کون فنسلہ کرے گا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ آئینی ہے یا نہیں یا وہ غیر آئینی ہے کیونکہ دیکھیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ آپ کے یا گورنمنٹ کے مطابق وہ آئین سے تجاوز کر رہی ہے اس لیے آپ نے لاؤ پاس کیا جو ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے اس میں جو جج صاحب آنے جو مجورٹی بینچ تھا انہوں نے اس کو آرگیو کیا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ این مطابق آئین کے تو آلٹیمٹلی جب یہ ایک ڈیفرنس او اپینین آ جائے تو تشریح آئین کی تو پھر سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی تشریح یہی تو بات ہے تشریح نہیں کرنی نا جی جب ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ کے پاس اتنی ہی جورسٹکشن ہے جتنی اسے قانون فرام کرے گا تو کورٹ از خود نہ ہی اپنے اختیارات کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ ہی از خود اپنی جورسٹکشن کا فیصلہ کر سکتا ہے تو اگر آپ نے یہ بات درست کہی کہ یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ پارلیمان بھی پھر اپنے تجاوز نہیں بلکہ اس کو جو حق دیا گیا ہے استحقاق ہے آئین میں خود مقتاری ہے قانون سازی کی اس کا غلط استعمال کریں گے یہ بالکل ہر جگہ ممکن ہے لیکن اس وقت جو غلط استعمال ہے وہ عدلیہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہو رہا اور یہاں جو اس کی بنیادی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو میری گزارش ہے کہ آئین کا جو تیسرا جملہ ابتدائی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے بعد اس ملک کا اقتدار عالی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیا جائے گا اس میں کسی جو ہے وہ عدلیہ کا ذکر نہیں ہے کسی دوسرے ادارے کا ذکر بھی نہیں ہے لہذا جب اگر اس کی تشریح ہونی ہے کسی نے پڑھنا ہے تو ہمیں پھر اگر آئین کو واقعی پڑھنا چاہتے ہیں تو پارلیمان کا اختیار موجود ہے پارلیمان نے اپنا اختیار ایکسرسائز کیا ہے سپریم کورٹ کو اچھا نہیں لگتا فائن یہ وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہی جو ایک پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ بھی ہوا تھا کچھ عقصہ پہلے اس کا جب پہلا قانون بنا تھا اس وقت کے سپریم کورٹ نے اٹھا کر بارپنگ دیا تھا یہ دوسرا قانون ہے جو اس وقت فیلڈ میں ہے لہذا یہ جو تک و دو ہو رہی ہے جو ایک طریقے سے ایک مہا ذرائی ہو رہی ہے پارلمنٹ اور جوڈیشی کے درمیان یا گورنمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اس میں بظاہر تو شاید لگ رہا ہے کہ جی بڑے کوئی ہائی پرنسپلز کی بات ہو رہی ہے اور جو ایک ریسپیکٹیو جوریزڈکشنز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے اور کانسٹیٹوشنل جو لیمٹس ہیں ہر ادارے کی اس کی بات ہو رہی ہے بٹ ایکچولی ایڈی اینڈ او دے دے تو یہ ایک پاور گراب ہے یہ گورنمنٹ یہ تمام کام اس لئے کر رہی ہے کیونکہ یہ ایک پولٹیکل اس کا ایسپیکٹ ہے کہ آپ کو وہ نمبر چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنی آئین جو ہے وہ میں ترمیم کر سکیں یہ ایک ایک ایکچول نیرو اینڈڈ پولٹیکل ایجنڈا ہے یہ کوئی ہائی مائنڈڈ کانسٹیٹوشنل ڈیبیٹ نہیں ہے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا صرف اس کو وسیع کروں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو پاور گیم ہے سپریم کورٹ کی جو میجورٹی ہے وہ بھی یہ پاور گیم کھیل رہی ہے کیونکہ جس دن انہوں نے پچھلے سیٹرڈے کو اپنی جو فیمس وضاحت ایشو کی اور اس وضاحت میں واضح لکھ دیا کہ وہ ڈی جو رہے یعنی جو ملک کا قانون ہے اس سے ہٹ رہے ہیں اور ڈی فیکٹو کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں اب ڈی فیکٹو کے ذریعے اس ملک کے ستتر میں سے پینتالیس سالوں میں یہاں فوجی عامریتیں رہی ہیں ڈی فیکٹو کی وجہ سے کاربند رہے جب وہ خود اپنی جو آئینی ساکھ ہے اس کو چھوڑ کر ڈی جو رے کا جو ہائی گراؤنڈ ہے چھوڑ کر وہ جب پاور کے ارینہ میں آ کر ڈی فیکٹو کے گراؤنڈ پر کھیلیں گے تو پھر ہمیں اسی قسم کی کشمکش نظر آئے گی اور اسی لیے جو ہیں آج کے جو چند سینئر سرین ججد میں سے ایک نے لکھا تھا کہ اور یہ بات ہر روز سچی ثابت ہو رہی ہے لیکن اگر یہ اتنا ہی ایک ہائی مائنڈڈ ایک پرنسپل انوالو ہو رہا ہے تو اس میں دیکھئے کہ پھر جو بل آ رہا ہے خورم صاحب جس کے لیے یہ تمام تر نمبرز گیم ہو رہی ہے جس کے لیے تریسٹ اے کی ریویو جو ہے اس کو لائے جا رہا ہے جس کے لیے جو ہے وہ دوسری سائٹ سے جو ہے وہ مندیں توڑنے کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ ڈیریکٹلی عدلیہ کو حکومت اور ریاست کے جو مختلف پلرز ہیں ان کے تابع کر رہے ہیں ان کے نیچے کر رہے ہیں اب عدلیہ کو ویکن کر رہے ہیں اب کانسٹیوشنل کورٹ بنا کر اس کی اپوائنمنٹس جو ہیں وہ پرائم میسٹر اور پریزیڈنٹ کے طرح کروا کے اس کو جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ایک ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے ایک گورمنٹ انفلونس ادارے میں تبدیل کر رہے ہیں یہ کس طرح کی جمہوریت کا استحقام ہے یہ کس طرح کا کانسٹیوشن کو مزید مضبوط کرنے کی چیزہ یہ تو اس کا اپوزٹ ہے جی میں مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے لیکن آپ کی رائے اس وقت مکمل کیا سارائی ہے جب تک کوئی مساودہ کابینہ سے منظور ہو کر ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ہم سب ہوا میں اپنی پتنگیں اڑا رہے ہیں لہٰذا جب تک وہ ایکچول ڈاکیمنٹ ہے وہ کابینہ سے اپروو ہو کر پارلیمان کو بھیجا نہ جائے اس سے پہلے تو ہم سب کیا سرائی کریے کہ دیر سے ایسے ہوگا ویسے ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس بات کو میں ذہن میں رکھنا ہے کہ جس جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے اگر ہم ایک طرف رکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو کیا وہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی جمہوریت کو سرف کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے چاہے وہ ایس آئی سی کا ڈیسیجن ہو چاہے وہ پرویز الائی کا ڈیسیجن ہو چاہے وہ اس سے پہلے بے شمار زفر علی شاہ کیس ہے نصر بھٹو کیس ہے دو سو کیس ہے کیا اس جوڈیشری نے پاکستان کی جمہوریت کی خدمت کی ہے تاریخی طور پر نہیں کی کیا اس جوڈیشری نے پاکستان کی آئین کی سر بلندی میں اپنا کرول ادا کی ہے ایسا نہیں کیا یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کا جو ماضی ہے اس میں بہت سارے ایسے ڈارک چپٹرز ہیں نہیں میں آپ کو تین مثالیں عدلیہ کا وہ رول بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جس میں وہ جو اسٹیبلش پاور لف دے ڈے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک چیک رکھا ہے جو کہ ضروری ہے اس وقت دیکھئے تین اس صدی کے فیصلے ہیں جو میں اکاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں پہلا فیصلہ زفر علی شاہ کے اس دوہزار کا جس میں عدلیہ نے نہ صرف فوجی عامریت کو جواز فرام کیا بلکہ اس وقت کے عامر کو یہ لائسنس دیا کہ وہ آئین میں اپنی مرضے کی ترمیم کرنا چلے وہ اس پہ تو میری بھی بات سن دوسرا جو ہم اتنے حیثیٹ کر سکتے ہیں جی پینما کیس میں نہیں دیکھئے اس کے وقت پینما کیس آیا جس میں نواز شریف کو نائل کیا گیا جس کا پورے کیس میں کوئی ذکر نہیں تھا پھر ایکسیڈ ہوا اسی طرح ابھی یہ جو ایس ایسی کا کیس ہے اس میں تو کہیں پی ٹی آئی پرڈیشنل ہی نہیں تھی سپریم پورٹ نے ایک اور گمبیر تجاوز کیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی دیکھ پیستہ دی اب دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہے جو آئے گی جیسے آئے گی جس شکل میں آئے گی وہ تو جب سامنے آئے گا تو اس پہ بات ہوگی ہے میں وہاں تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ جو بیان بازی ہے یہ جو عدلیہ کی اوپر تنقید ہے یہ جو روزانہ کی بنیاد پر حکومت کہ اہم لوگ جو ہیں وہ کیمروں کے سامنے آکر اور عدلیہ کی اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے یعنی بڑی سخت قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس سے کیا آپ جو ہمارا کانسٹریشل سسٹم ہے اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں یہ تو کمزور کر رہے ہیں اس سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو سے ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہم پرہیز کریں کیونکہ ابھی حالیہ تاریخ میں ایک حکومت نے قاضی فائد عیسیٰ کو گرانے کی پوری کوشش کی بقاعدہ ایک ریفرنس فائل ہوا تھا وزیراعظم اور صدر کے دس خط ہو تھے اس کے نتیجے میں پھر یہ بڑی طویل لٹیگیشن ہوئی تو لہٰذا ہمیں اپنی احتیاط کو قائم رکھتے ہوئے گفتگو کو محتاط رکھتے ہوئے جو پارلیمان کا جو خود مختاری ہے سوورنٹی کی اس پر قائم رکھنا ہے اور اس کو سر بلند کرنا ہے بہت شکریہ خورم دستگیر آپ نے ہمیں جوائن کیا